اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو جیل سکو زندگی میں ہمیشہ ریاضی کی طرح رہو دوستوں کو جمع کرو دشمنوں کو تفریق کرو خوشی کو ضرب دو پیار کو تقسیم کرو اور ہمیشہ مسکراتے رہو حضرت علی نے پرمایا جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نپرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتیار بن جاتا ہے جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے میار نہیں بدنسلوں کی قسمت بدلتی ہے اوقات نہیں کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں بے انتہا توجہ پیار اعتماد عزت احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے جنہیں ساتھ رہنا ہوتا ہے نا وہ خود بہانے بنا کر ساتھ رہتے ہیں سوخامیوں میں کوئی ایک خوبی دیکھ لیتے ہیں دل کے رشتے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہوتے وقت سب سے بڑا استاز ہے یہ زندگی کے وہ سبق بھی سکا دیتا ہے جو کوئی استاز نہیں سکا پاتا سب سے ساب زبان روئیوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا کچھ سننا بھی نہیں پڑتا اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب روئیے سمجھ آنے لگے تو پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہتے ہیں زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو خواہش کی طرح نہیں کیونکہ ضرورت بقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنا اس کے قبر پر پاتے ہا پڑھنے سے ہزار درجے بہتر ہے خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ زندگی میں پکر اور قدر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں احساس تعلقات کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا اعتبار ایک چوٹا سا لبز ہے جسے پڑھنے میں سکن سوچنے میں منٹ سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں پوری لائب لگ جاتی ہے آپ واحے نپرت کرنے والے بناتے ہیں احمق پیلاتے ہیں اور بے وقوب ان پر یقین کرتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرے جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لی جاتی ہے اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے اپنے معاملات کو اللہ پر چول دیا کرو سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہو زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کرے کہ کسی کا مان اعتماد اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی ترخیوں کی نقش باقی رہ جاتے ہیں رشتہ ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو کیونکہ بکری اصو کا گاس کھا کر بھی میٹا دودھ دیتی ہے جفکہ سام میٹا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے کوشش کے بوجید بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتر نہیں بن پاتے مگر اس کوشش میں ہم اردگرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں رشتوں میں کمزوری تب ہوتی ہے جب انسان غلط پہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے کسی کو اتنی تکلیب مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیب کا اظہار رو کر کرے اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چول دیا تو وہ پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے جب لوگ راستے الگ کرنے کا پیسلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو ان نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چول دیا کرے کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی حضرت علی نے پرمایا بے پکر ہو جاؤ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنسا پی نہیں کرتا حضرت علی نے ارشاد پرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور رب پر چھول دو حضرت علی نے پرمایا انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو حضرت علی نے پرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے چپا ہوا ہے جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے انہا واقع پر رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بینیاز رہتا ہے اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیہ بھی اسی طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے کسی کو اپنی وپاداری کا اتنا یقین نہ دلاؤ کہ وہ بغیر ڈرے آپ کو کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چوٹ جائے تو وہ رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھئے اس پر اپنی چالا کیا نازمائے یاد رکیے بے وقوب کوئی نہیں ہوتا پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پیلاتے ہیں دوسرے وہ جو کچھرے کی طرح دعا پیلاتے ہیں جب کوئی شخص آپ سے تعلق ختم کرنا چاہے گا تو دو حرکتیں ضرور کرے گا پہلا اس شخص کے لہجے سے مٹاس ختم ہو جائے گا دوسرا وہ شخص آپ کو نیاد کرے گا نہ آپ کو وقت دے گا اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے